بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چار حالتیں ایسی ہیں جس میں شیعاتین جن جو ہے وہ انسان میں داخل ہو جاتے ہیں وہ چار کونسی ہیں نمبر ون جب انسان غصہ کرتا ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے تو شیطان جن جو ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس سے مزید غصہ دلاتا ہے تو اس وقت آپ لوگوں کیا پڑھنا چاہیے کوشش کریں ہمت کریں اس وقت پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی جگڑے تھے تو صحابہ سے فرمایا کہ اگر ان کو میں ایک کلمات بتاؤں تو یہ پڑھیں تو ان کا غصہ جگڑا ختم ہو جائے تو صحابہ نے پوچھا وہ کلمات کو سیتھو آپ نے فرمایا آعوذ باللہ امین شیطان او عجی کبھی بھی ایسا ہو آپ کے سامنے کوئی جگڑا ہو کچھ بھی ہو تو آپ آہستہ آواز میں تاکہ اس تک سنیں گے تو وہ اور غصہ کھائے گا تو آپ یہ کلمات کو پڑھیں اور اس پر ایسے پھونک دیں انشاءاللہ وہ تھنڈے ہو جائیں گے شیطان ان سے بھاگ جائے گا اور دوسری حالت خوف کی ہے جب انسان خوف کہتا ہے تو شیطان جنہوں اس میں داخل ہو جاتا ہے آپ خوف نہ کھایا کریں کسی بھی حالت میں آپ اللہ بے توکل کیا کریں تو ان کی حمد نہیں ہو گیا آپ کے اندر داخل ہو اس کے علاوہ جب بھی مرد و عورت بیڈ ریلیشنشپ بناتے ہیں آپ اس میں غلط تعلقات بناتے ہیں سیکشوال یعنی غلط کوئی حرکت کرتے ہیں تب بھی یہ شیطان جن ان میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان سے مزید برائی کرواتے ہیں تو ایک تو ایسے کاموں سے بچا جائے جس کو ہم زنا کہتے ہیں بچا جائے بالکل اور اس کی دعا بھی ہے اگر انسان وہ پڑھے اگر بھی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ داخل نہیں ہوتا بلکہ وہاں سے چلا جاتا ہے وہ دعا کوئی سی ہے اس کے علاوہ جب انسان غم کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ داخل ہوتے ہیں کوئی کوئی پریشانی آئے کوئی غم آئے دوک ہو کچھ بھی ہو تو آپ ڈیسارٹ مت ہو ہمت کریں اللہ پہ توقع کریں اور نماز کا اعتمام کریں اسکار کا اعتمام کریں قرآن پڑھنے کا اعتمام کریں صدقہ کرنے کی کوشش کریں سمٹم مودہ پیسہ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی پریشانی غم ایسا ہوتا ہے تو ایسے علاوہ میں آپ کے بس پیسہ ہے آپ صدقہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے بس پیسہ نہیں ہے تو صدقے کی جو دوسری اشکال ہیں اب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ آپ پڑھیں تو یہ بھی صدقہ ہے مسکرا کے دیکھیں السلام علیکم کریں کوئی چیز راستے سے تکلیف دے اٹھا دیں یہ بھی صدقہ ہے تو آپ صدقہ کریں تو انشاءاللہ آپ سے یہ غم دور ہو جائے گا اور اس کی حمد نہیں ہوگی خویز کی کہ یہ آپ میں دخل ہو اور یہ چیز میں اور ایٹ کروں جب بھی آپ جمعائی لیتے ہیں یون کرتے ہیں تو آپ جب مو کھول کے آواز نکالتے ہیں تو اس ٹیم بھی یہ داخل ہونے کوشش کرتا ہے لہٰذا آپ بائیں ہاتھ کی پوچھتے جیسے کہ میں بچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا آپ نے اس کو پوری کوشش سے روکنا ہے آپ نے اس کو جمعائی کو ٹھیک ہے جی تو یہ حالات ہیں یہ حالتیں ہیں جس میں آپ نے پرہیز کرنا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس کی وجہ شیطان آپ میں داخل ہو پھر وہ آپ کو تنگ بھی کرے گا تکلیف بھی دے گا بیماریاں بھی لگائے گا اور آپ کے کام بھی بگھاڑے گا تو لہٰذا جو ہمیں طریقہ سنت کے مطابی بتایا گیا ہے اس پر ہم ضرور حمل کریں تینکیو بری مچ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ